وہ قرآن حکیم وہ زیادہ پڑھے جانے والی کتاب جو نبی معظم پہ نازل ہوئی ہے اس کے بارے میں جانا اس کا بیان معاینی ہی اس کے جو کلمات ہیں اس کی جو ترکیبیں ہیں کہ کس ترکیب کے اندر وہ کلمہ آیا ہے وَاِسْتَخْرَاجْ أَحْكَامِهِ اس کے جو حکم آئے ہیں وہ کیا کیا ہے پھر وہ نکالنے اور اس کے بعد اس کی حکمتوں کو تلاش کرنا اس پورے عمل کا نام اصل میں تفسیر ہے بیسے تو آپ نے پڑھ لیا کہ نماز کو قائم کرو لیکن نماز کو کس طرح قائم کرنا ہے آپ نے نماز کو قائم کرنے کے اس لیکچر کے اندر پوری تفسیر سے پڑھ لیا اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ نماز پڑھو ہمیں جتنی باتیں بتائی گئیں وہ نماز کو پڑھنے کے حوالے سے بتائی گئیں کیونکہ یہ سارا لٹریچر اس زمانے میں لکھا گیا جب اقتدار بادشاہوں کے پاس تھا اور بادشاہ نہیں چاہتے تھے کہ حاکمیت اللہ کی ہو وہ تو اپنی حاکمیت بنا کر بیٹھے ہوئے تھے اللہ کی حق جو اللہ کا حکم ہے وہ چلے گا اللہ کے علاوہ پھر کسی کا حکم chose تو جو اللہ نے حکام دے دیا لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد ہم اللہ کے بندے بن گئے ہیں تو اللہ نے کہا ہے کہ نماز پڑھنی ہے تو ہم پڑھیں گے وہ کہہ دے نہیں پڑھنی تو نہیں پڑھیں وہ کہتا سورویں نہیں کر رہا ہوں تو نہیں پڑھنی تو نہیں پڑھیں گے جب وہ کوئی حکم دے دے کہ اس وقت روضہ رکھنا ہے تو رکھیں گے وہ کہہ دے یہ روضہ نہیں رکھنے کا وقت تو ہم نہیں رکھے جیسے وہ کہہ دیں تو اس کی ہر بات کے اوپر عمل کرنا ہے کیونکہ ہم انسان اس کے بندے اور غلام ہیں بندے اور غلام ہونے کے ناتے ہم نے تو اگر کہا ہے قائم کرو نماز کو تو لغتن بھی میں نے بتایا اور اسطلاحن بھی میں نے بتایا کہ جو حکم آگے ہے سب سے پہلے تو اپنی ذات پر نافذ کر دینا ہے اس نے کہا سچ بولو تو سچ کو قائم کرنا ہے نماز کے اندر سورہ فاتحہ یا قرآن حکیم کی کچھ آیات پڑھنی ہے یا جو کلمات پڑھنی ہے یا وہ ساری باتیں جو قرآن ہے اس کے لئے ضروری ہوتی ہیں وہ تمام ایکشنز جو ہم نے کرنے ہیں ان کو قائم کرنے ہیں ہر ایک کی ایک فلسفی ہے اور وہ میں نے بتایا خدا لکھتی کہیے کہ اللہ کے کہنے پر یوں ہم قائم کر لیں نماز کو تو کیا ہماری زندگی ایسی ہی رہ جائے گی